جانگیر صاحب کو ہوا ہارٹ اٹیک آفیس کے اندر جس کی وجہ سے وہ ہسپیٹل میں داخل ہو جاتا ہے محروہ کال کرتی ہے اور اس کے گھر والے آتے ہیں بھاگتے ہوئے لیکن جب محروہ اپنے ہزبنز کو بتاتی ہے تو وہ کہتی ہے مجھے نہیں بات کرنے اسے کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے رسیف کی ہوئی وہ ساری نفرت جو بچپن سے اس کو ملی ہے وہ اب لوٹا رہا ہے ان کو اور یہ بات اس کا دوست بتاتا ہے محروہ کو محروہ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے اس کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کروا دیتی ہے اور اس کے علاج پہ پریشان ہوئی پھرتی ہے اور اس کو پریشان دیکھ کر جو اس کی ستیلی ماں ہیں وہ پوچھتی ہے کہ ارے بھین تم یہ تو بتاؤ کہ تم اس کی ہو کون؟ تو وہ کہتی ہے میں جہاں گیر صاحب کی بہو ہوں یہ سنتے ہی اس کو جو ہے وہ حیران پریشان رہ جاتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس پہ اس کی بیٹی اس کو کہتی ہے کہ امی آپ بھی فائدے میں رہیں گی اگر اس امیر عورت کو اپنی بہو تسلیم کر لیں گی یہ ڈراما بیسکلی ایک امیر عورت اور بڑی عمر کی عورت اور ایک غریب اور چھوٹے عمر کے لڑکے کی آپس کی شادی اور اس کے بعد ہمارے معاشرے کی روئیوں پر منحصر ہے کہ ہمارا معاشرہ اس پہ کیا ری ایکٹ کرتا ہے سبدر صاحب کو جب افان کہتا ہے کہ تم ہمارے وفادار ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں اس بزنس کا وفادار ہوں کیونکہ جو اس بزنس سے وفاداری کرے گا اور اس کے ساتھ سچا ہوگا میں اسی کا وفادار ہوں اور اس لیے میں اس وقت ماہر جانگیر کے ساتھ دے رہا ہوں جس پہ افان کو بہت ہی غصہ آتا ہے اور وہ وہاں سے نکل جاتا ہے پھوپو نے کی بہت ہی غلط حرکت اور سہر کو یہ کہا کہ مرد کے کردار کو بے یقینی میں تبدیل کرنا جو ہے عورت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تم کوئی بھی الزام لگا کے ماہر کو محرو کی زندگی سے نکال دو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مزید ریویو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل کا بٹن دبا دیں شکریہ ہے